اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب جو ہے میرے ساتھ پورے رمضان میں جڑے رہے ہیں تو تھینکیو سو مچ اور جتنے بھی نئے فالورز ہیں جو نئے ویورز ہیں مجھے ابھی جائن کر رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ویلکم دل سے خوش آمدید اور تھینکیو سو مچ تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ولوگ جو ہے وہ بھی رہی ہوں اور میں نے موسٹلی کوشش کی ہے پورے ماہ رمضان میں ویسے بھی میں پہلے بھی ڈیلی ولوگنگ کرتی تھی لیکن ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے میری رمضان کے جو ولوگز ہیں ان کو بہت انجوائی کیا ہے تو اس فجر سے سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں سب کو تھینکیو کہہ دوں کیونکہ پھر باتوں میں میں بھول جاتی ہوں تو آج کی سہری میں کیا بن رہا ہے آج میں بنا رہی ہوں یہ میں نے پہلے بھی دو تین بار آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے برکفسٹ کی روٹین میں میں آلو اس طرح سے بناتی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں سمپل آئل جو ہے اس میں میں ڈال دیتی ہوں آلو کاٹ کے ان میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہوں کیونکہ اس سے آلو جو ہے وہ ذرہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں اور ڈھک کے رک دیتی ہوں باقی میں کچھ بھی نہیں ڈالتی اور جب ریڈی ہوں گے تو اس وقت میں کالی مرچ ڈالوں گی آپ کو اگر ہری مرچ گرین چلیز پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ہم جو ہیں ہزبرنڈ وائف ہم اسی طرح کھاتے ہیں میرے ہزبرنڈ کو جو میں یہ بناتی ہونا بہت اچھے لگتے ہیں تو آج تو کافی دن کے بعد بنائے ہیں میرے خیال میرے روزوں سے پہلے میں نے بنائے تھے جب آنٹی لوگ آئے تو آج میں اس لئے بنا رہی ہوں ہمیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جیسے ہم چپس بناتے ہیں اس طرح کئی بنتے ہیں اور بس یہ ہوتا ہے کہ کالی مرچ جو ڈالتے ہیں اور پراتھے کے ساتھ جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہاں رائتہ بنتا ہے بہت ہی مزے کا رائتہ بنا لیں آپ زیرے والا یا پھر درائی پو دینے والا بہت فل کمبینیشن اس کا مزے کا آتا ہے تو میں تو ویسے تھوڑی سی چینی ڈال کے دہی کھا لیتی ہوں ویسے میں میٹھا بہت زیادہ نہیں کھاتی ہوں لیکن دہی میں تھوڑی سی چینی میں ڈال لیتی ہوں آج کل کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے اور بس آپ سے باتیں کرتے کرتے آلو ریڈی ہو گئے روٹی بھی میری ریڈی ہو گئی اور میں تھوڑی سینہ ویسے کالی مرچیں بنتے میں ڈال دیتی ہوں لیکن موسٹلی میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں اسے آلو کا کلر تھوڑا خراب ہو جاتا ہے تو جیسے ہم انڈے پہ اوپر ڈالتے ہیں تو اسی طرح پھر میں انڈ میں ڈالتی ہوں تو بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے ضرور بتائیے گا اور امی کے گھر سے میں سالن لائی تھی تو وہ بھی میں گرم کر رہی ہوں یہاں پہ اور ایک اکلوتا انڈا پڑا تھا تو وہ بھی میں ابھی بنا رہی ہوں تو چلیں جی ٹیبل پہ میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی سیری کرنے کے بعد اب جو سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی برتن کلین کرنا اور میں نے آپ کو کافی بار بتایا ہے کہ میں بغیر گلفز کے برتن نہیں دھوتی کیونکہ مجھے کچھ میسے جائے تھے کہ آپ ساتھ ساتھ کلین کر لیا کریں اتنے زیادہ برتن نہیں ہوں گے تو میں بلکل بھی ہاتھ سے بہت ہی کم واش کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ میری سکن پہ بہت زیادہ مجھے الرجی ہو جاتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے ریشز ہو جاتے ہیں پتہ نہیں سوپ سے مجھے الرجی ہوتی ہے کہ اس سے میری سکن بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہے تو اس لیے پھر مجھے دن میں چاہے دو بار برتن دھونے پڑھیں تین بار دھونے پڑھیں لیکن میں یہ کرتی ہوں پھر میں گلفز پہن کئی دھوتی ہوں اس سے ایک تو ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے ہیں دوسرا اس سے بلکل بھی آپ کو کوئی پرابلم سکن کی نہیں ہوتی ہے اور اتنا ایزیلی مجھ سے تو واش ہوتے ہیں مجھ سے ہاتھ سے تھوڑے سے اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے گلفز سے میں اچھے برتن واش کرتی ہوں شاید میں یوسٹو ہو گئی ہوں مطلب واش زیادہ کرتی ہوں تو مجھے عادت ہو گئی ہے اس چیز کی تو اس وجہ سے پھر میں کوشش کرتی ہوں بھائی آ جاتا ہے اور ہزبنٹ بھی رات میں ظاہر ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں میں بھی کام کر رہی ہوتی ہوں تو پھر تھوڑا بہت ہلکہ پھلکہ لگا رہتا ہے کھانا پینا تو پھر اس وہ برتن اور جو سہری کے برتن ہوتے ہیں وہ پھر میں اس ٹائم واش کرتی ہوں موسٹلی میں اسی ٹائم کرتی ہوں بہت کم جب بہت زیادہ تھک جاتی ہوں یا کام کوئی اور ہو یا روٹین ٹف ہو پھر میں تھوڑے ہون تو رکھ لیتی ہوں بھگ ہو گے ادر وائس میں کوشش کرتی ہوں میں سارے برتن اس ٹائم واش کر لوں تو یہ کام بھی میرا ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں ابھی اپنے جو سلیپ ہیں اور جو میرا سٹوو ہے چولا ہے اس کو میں صاف کروں گی اور یہ جو ہے نا میں ایک بار اس کو میں ڈیٹیل میں اس ٹائم بلکل نہیں کرتی ہوں بس میں اس کو گھیلے کپڑے سے کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں جو ہے نا سپنج سے کر لیتی ہوں کبھی اس کے بعد میں ڈرائی ٹیشو پیپر سے کر لیتی ہوں بس اس سے زیادہ اس وقت ڈیٹیل سے میں نہیں کرتی ہوں تو بس ابھی میرے ہزبنڈ کی کال آئی ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں افتار پہ نہیں پہنچیں گے تھوڑا سا لیٹ پہنچیں گے اور یہ چیزیں میری ساری سی طرح بکھری ہوتی ہیں جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں بس میں ان کو جلدی جلدی سے اب سمیٹتی ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہ اب بہت ہی کم رہ گیا ہے اور بس میں نکلتی ہوں تقریباً پندرہ بیس منٹ رہتے ہیں ہارلی تو بس ابھی میں چیزیں پیک کروں گی گاڑی میں رکھوں گی گاڑی نکالوں گے جاتے جاتے مجھے ویسی دس منٹ ہو جائیں گے تو میں آپ سے امی کے گھر ملتی ہوں اور پھر جو ہے وہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آج کیا بن رہا ہے کیونکہ آجنا امی افطار بھی دے رہی ہے تو چلے کوشش کرتی ہوں اگر امی نے ابھی تک نہ بھیجو ہے تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں لیپ ٹاپ کو میں ایسے ہی لے کر جاؤں گی کیونکہ ابھی یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ویڈیو اور میں اس کو بند نہیں کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں افطار کے بعد سارا کام کمپلیٹ کر کے اور اس کو میں لگا دوں گی تاکہ آپ لوگ میری ویڈیو آج کی دیکھ سکو اور یہ ہوتی ہے جی میری ڈیلی کی محنت جو آپ سارے کہتے ہو کہ آپ کہاں بیزی ہوتے ہو تو اس طرح سے میری ہوتی ہے محنت تو بس اس کو میں اسی طرح اٹھا کر جاؤں گی تاکہ یہ جو ہے ایکسپورٹ ہو جائیں امی کے گھر پہنچنے تک تو چلیں چلتے ہیں اس کو لے کر اچھا جی ہم ابھی کر رہے ہیں افطاری اور افطاری میں وہی جو ڈیلی کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسا نہیں ہے امی نے آج آس پڑ اس میں افطاری بھیجی تھی تو امی وہاں بھیجی تھی میں پھر آئی تو تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہیلپ کرائی اور آج میں نے بہت کوشش کی کہ کام میرا جلدی ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیلی ویڈیو کرنا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو بس بنا لی اور پبلش کر لی تو ایسا نہیں ہوتا ایڈیٹنگ میں ٹائم لگتا ہے اس کے بعد پھر پبلش کرنے سے پہلے بھی یوٹیوب کا بھی کافی کام ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں بیزی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو یہ میری ایک فل ٹائم جوب ہی ہے آپ سمجھے میں کر رہی ہوں تو بیس پھر میں آئی امی کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا میں نے کام کر آیا میں نے زیادہ شوٹ نہیں کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ فل کر آنا تھا کیونکہ پیٹرول بلکل میری گاڑی میں ختم ہوا تھا تو کتنے دن سے میں سوچ رہی تھی تو آج میں نے سوچا کہ میں چلی جاؤں تو اتنی زیادہ کچھ ایسی باہر تو میں نہیں گئی جس میں گئی تھی پیٹرول سٹیشن پہ پیٹرول بس میں نے فل کر آیا اس کے بعد پھر ہم گھر آگئے امی بھی ساتھ تھی امی کو میں نے ڈراب کر دیا اور پھر ہم گھر آگئے اور جو میرے ہزبرن ہے نا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایت تک ان کی روٹین بہت زیادہ بیزی ہے کیونکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایت پہ بھی آف نہیں لیں لیکن یا پھر آپ یہ ہے کہ لیٹ نائٹ آپ کریں تاکہ آپ کو جو ہے کام کمپلیٹ ہو جائے جتنا ان کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا میں اکیلی تو نہیں بیٹھ سکتی ہوں تو میں اکیلی بیٹھ بھی جاؤں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اکیلا بندہ کیا سہری اور افتاری کرے سہری میں تو ہزبرنڈ ہوتے ہیں افتاری میں اس وجہ سے پھر امی کی طرف آج کل جا رہی ہوں اور تھوڑی سی روٹین میری چینج ہے آپ کو لگے گی لیکن ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایت پہ تھوڑی اور چینج ہو جائے گی ایت کے بعد اور چینج ہو جائے گی تو یہ لائف ہے لائف کے فیزز ہیں ایسی لائف چلتی رہتی ہے اور میں ہر چیز پہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ ایک جیسی چیز سے انسان بور ہو جاتا ہے ایک جیسی روٹین سے انسان تھک جاتا ہے تو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے جو ہوتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے اس میں ہی بھی بہتری ہوتی ہے چھائی ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ رات تقریباً گیارہ بجے میرے ہزبنڈ آئے اور اس کے بعد بھی وہ مسلسل اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں اور آج نا میں سپر ایکٹیو ہی 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 اور وہ کر رہے ہیں کام پوری رات سہری تک وہ کام کرتے رہے ہیں یہ میں نے ساری چیزیں جو ہے نا یہ میں نے میٹ سے واش کر آئی تھی کیونکہ یہ آندھی اور طفان آئے تھے آپ نے دیکھا تھا نا وہ جو میں نے آپ کو بارش دکھائی تھی تو یہ ساری یوں مٹی مٹی ہو کے پڑی نہیں تھی تو پھر میں نے میٹ کو کہا تھا کہ واش کر لو کیونکہ میں بہت زیادہ ہاتھ کا زور نہیں لگاتی میری رسٹ میں پرابلم ہے اور اس کے بعد بس دو دن سے کہ تین دن ہوں گے یا دو دن ہوں گے میں نے کپڑے نہیں واش کیا اور آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا مجھے مائگرین کا ایشو بھی تھا اور ایک اور پرابلم ہوئی تھی میں نے آپ کو نہیں بتائی میرا جو ہاتھ ہے نا وہ گاڑی کے دروازے میں آ گیا تھا اور جو میری یہ فنگر ہے نا اس کا بہت ہی برا حال ہوا تھا لیکن میں نے بتایا نہیں کہ چلو کیا میں بتاؤں تو اس وجہ سے پھر میں یہ کام نہیں کر رہی تھی اب شکر ہے بہتر ہے اللہ تعالی نے بچا لی ہے فنگر میری لیکن بہت زیادہ سویلنگ ہوئی تھی اور نیلی ہوئی بھی تھی بلکل بلو سی ہوئی بھی تھی تو بس اس وجہ سے میں نا یہ کام نہیں کر رہی تھی تو آج پھر تھوڑا سا ہاتھ میرا ٹھیک ہے اور طبیعت بھی کچھ بہتر ہو گئی ہے میڈیسن میں نے لی تھی تو اب دونوں مشینز جی لگ چکی ہیں وہ بڑی مشین بھی لگا دی ہے یہ چھوٹی مشین بھی لگ گئی ہے اس کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ کوچھے جاتے ہیں کافی میری ویورز نے یہ دیکھ کر بائی بھی کی ہے نئی تو ان کو بھی میں نے بتایا تھا میں نے یہ لاہور سے لی تھی اور یہ سپر ایشیا کی ہے آئی تنک فور تھاؤزنڈ کی تب ہوگی تھرٹی نائن یا فور کی ہوگی اب شاید زیادہ ہو گئی ہوں پرائزز کیونکہ میں نے لاسٹ شیئر لی تھی اس کو میں یوز کرتی ہوں صرف اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں کیونکہ میں ڈیلی اگر چینج کرتی ہوں یا میرے رات میں اور ہوتے ہیں دن میں اور ہوتے ہیں میں تین تین ڈریسز میں چینج کرتی ہوں تو اتنے زیادہ میرے میلے ہوتے نہیں ہیں تو تھوڑے بہت جو ہوتے تھے یا جاپ کی ہوتے تھے تو پھر میں واش کرتی تھی اس وجہ سے ہی میں نے لی یا کچن کے ہو جاتے ہیں ٹاولز ہو گئے چھوٹی موٹی ساکس ہو گئی چیزیں ہو گئی تو پھر میں سب کو آٹو واش میں نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ تھوڑا سا پانی کا بھی ایشو ہوتا ہے اور صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں واش کرنے کے لیے میں آٹو واش نہیں لگاتی ہوں تو پھر ان سب چیزوں کو میں اس میں واش کرتی ہوں تو میں بہت تنگ ہوتی تھی ہاتھ کا میرا بہت زیادہ تب ایشو ہو گیا تھا تو اس لیے پھر میں نے یہ لی تھی میں بی بی واش ہے یہ تو میں نے اس لیے بی بی واش لی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ اس کی ضرورت تھی اور بہت اچھی چل رہی ہے لاسٹ یر سے میں یوز کر رہی ہوں اچھی چل رہی ہے اور اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی تو بس کپڑے میرے دونوں مشینز میں واش ہو رہے ہیں بیڈ شیٹس بھی میں نے بدل دی ہیں اس کمرے کی چینج ہو گئی ہے اس کمرے کی تو میں نے ایک دو دن پہلے کیا یہ والی بھی چینج ہو گئی ہے اور کپڑے جو ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آلموسٹ میرے سارے واش ہو گئے ہیں تین چار جو میری تارے ہیں یہ جو یہاں پہ میں نے لگائی نہیں ہے باہر چھوٹے سے سین میں اپنے یہ ساری کی ساری فل بھر چکی ہیں کپڑے بس ابھی تھوڑے سے رہتے ہیں ایک بیڈ شیٹ رہتی ہے اور ایک دو سوٹ رہتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے میں نے واش کر لی ہیں تو آج میں طبیعہ جتنی بھی خراب ہو اس کے بعد ہم ہاؤس وائفز کو کام کرنا ہوتا ہے تو آج میں سپر ایکٹیو ہوئی تھی اور الحمدللہ بہرحال کپڑے سارے میں نے واش کر لی ہیں کیونکہ ابھی تو شاید ایک دو دن دھوپ ہو اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلتا بارشیں ہو جاتی ہیں موسم چینج ہو جاتا ہے تو اس لیے بھی تھوڑا سا کپڑے لیٹ ہو گئے تھے میرے لاسٹ ویک میں بارشیں کافی ہو رہی تھی تو چلیں جی میں اپنا ولوگ کرنڈ کرتی ہوں اور ہوپس ہو کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو ضرور لائک کیجئے اور اپنے کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا تو کل انشاءاللہ ملتے ہیں thank you so much for watching اللہ حافظ